بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عفیز اللہ شاہ عاشمی آپ دیکھ رہے ہیں سامل نیٹورک کیمرے پہ میرے ساتھ ہیں دانش لطیف آج میرا موضوع ہے کہ ملک پاکستان کو کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے میں سامین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں دو سلطنتیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آئیں جن میں ایک مدینہ منورہ شریف اور دوسری پاکستان ہے پاکستان آقے دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی حدیث مبارکہ ملتی ہیں کہ اس خطے کو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے جندت کی ہوا آتی ہے اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ افغانستان کا علاقہ تھا غالباً کہ جب میرے آقا دو جہاں مراج شریف پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت وہاں سے جب گزر رہے تھے تو میرے آقا نے فرمایا ہے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے تو جبرائیل امین نے جب بتایا تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہاں سے عاشق رسول پیدا ہوں گے آپ دیکھیں کہ کتنے ظلم کتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے باوجود آج وہاں انہی لوگوں کی حکومت ہے جو اسلام کے نام لیواؤں ہیں جو ہمارا پاکستان ہے قید عظم رحمت اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے اور کئی علماء اکرام اس بات کے گواہ ہیں کئی لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ میرے آقا دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ان کو ملے کہ آپ جناہ کا ساتھ دیں یہ میرا سپائی ہے اور کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ ملک ہم نے حاصل کیا افسوس کہ قید عظم رحمت اللہ علیہ کو بیماری کی وجہ سے بہت کم وقت ملا اور اس ملک کا صحیح تیعن ہم نہ کر سکیں اور اس کے بعد لیاقت علی خان جب برس اقتدار آئے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ہوا پھر جب صدر عیوب آیا تو انہوں نے آپ دیکھیں کہ قید عظم رحمت اللہ علیہ کی جو بہن فاطمہ جناہ جنہوں نے دن رات قید عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت کی طریقے پاکستان میں دن رات کام کیا اور انہوں نے جب الیکشن لڑا صدر عیوب کے مقابلے میں تو انہیں غدار کہا گیا آپ دیکھیں کہ جب اس جناہ کی بہن کو انگھدار کرا دیا جائے تو یہ ملک کس سمت جا رہا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ہم نے ہوچ سنبھالا تو ذلفکار علی بھٹو اس وقت برسر اقتدار تھے اب آپ دیکھیں کہ ایک ملک ہم سے کٹ چکا تھا ایک بازو ہم سے کٹ چکا تھا ایک حصہ ہم سے کٹ چکا تھا اور پھر دوسرا حصہ جو ہمیں ملا لٹا پٹا تو اس کے بعد انہوں نے جب سنبھالا اور انہوں نے کوشش کی کہ اس حصے کو کوئی ایک مثالی حصہ بنایا جائے ایٹمی طاقت بنایا جائے ایک سپر پاور بنایا جائے تو آپ دیکھیں کہ بھٹو شہید کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد جنرل زہالحق صاحب جب آئے جب انہوں نے دوسروں کی جنگ لڑی اور اس وقت پاکستان جو ہمارا دہشتگردی کی لپیٹ میں چلا گیا لیکن انہوں نے جب یہ کوشش کی کہ بنگلہ دیج جو ہمارا حصہ تھا اور جب کشمیر کی طرف دیکھا تو انہیں میں تیارے کریش کر کے انہیں ختم کر دیا گیا پھر اس کے بعد جب محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت آتی ہے پھر حکومت چلنے نہیں دی جاتی پھر نواز شریف کی حکومت آتی ہے پھر حکومت نہیں چلنے دی جاتی یہ سارا کچھ آپ جب دیکھ رہے ہیں اور یہاں میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو حضرت علامہ ڈاکٹر محمد طہر و قادری صاحب نے ایک بہت پیاری بات کہی کہ تین طبقے جو اس ملک پر مسلط ہے جن میں ایک وڈیرہ شاہی ہے جو وڈیرہ شاہی ہے وہ کبھی بھی اپنے سے طاقتور کو کبھی اپنے سے اوپر نہیں آنے دیں گے وہ کوشش کرتی ہے وڈیرہ شاہی کہ ہم ہی تمام اختیارات ہمارے پاس ہوں اور ہم ہی اس قوم پر حکومت کریں یا وڈیرہ شاہی اس ملک پر برسر اقتدار ہے دوسرے نمبر پر جو ہمارے یہاں اقتدار میں ہیں وہ ہے جو کاروباری لوگ ہیں اب کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پبلک سے کوئی سروکار نہیں ہوتا وہ صرف پیسوں کے پجاری ہوتے ہیں اب دوسرا طبقہ جو ہے وہ کاروباری طبقہ آگیا ہے وہ کاروباری طبقے نے اپنے صرف کاروباروں کو ہی غصت دینے کی کوشش کی ہے تیسرا طبقہ جو بیروکریسی یا ہمارے جو ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کیسے کرنی ہے اور ہم پر وہ حکومت کر رہے ہیں جن کو جنہوں نے عوام پر ظلم کرنا ہو یا زبردستی انہوں نے حکومت کرنی ہو تو وہ بیروکریسی یا دوسری قوتیں ہیں وہ حکومت کرتی ہیں تو اس طرح پاکستان دن بدن معاشی طور پر اور ہر لحاظ سے بدحال ہوتا جا رہا ہے اب حالیہ صورتحال آپ دیکھ لیں جو نو مائی کی صورتحال ہے ہر شخص اس پر عشق بار ہے پوری قوم جو ہے اس پر غم زدہ ہے اور پوری قوم اس کی مضمت کر رہی ہے لیکن جو ریلیاں نکل رہی ہیں کیا اس میں پوری قوم نکل رہی ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ جو ریلیاں نکالنے والی قیادت ہے انہیں بھی یہ قوم تسلیم نہیں کر سکتی جو چھوڑ کر جا آپ ایک دیکھیں آپ کہ تحریک انصاف کو جو بھی یعنی بند کر دیا جاتا ہے اور جب باہر نکالا جاتا ہے تو ایک ہی قسم کی پریس کانفرنس ہے کہ ہم جی تحریک انصاف کو بھی چھوڑ رہے ہیں اور سیاست کو بھی چھوڑ رہے ہیں یہ عجیب قسم کا ایک تماشا ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک چلے تو ڈیکٹر محمد تحرور قادری صاحب نے جو فارمولہ دیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں اختلاف رائے ہو سکتا ہے مجھے بھی ان سے اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف رائے لیکن انہوں نے جو فارمولہ دیا تھا وہ ایک بہت ہی مصبت اور پائے دار فارمولہ تھا اس ملک کو چلانے کے لیے اس فارمولے پر کاربند ہونا پڑے گا اور ڈیکٹر محمد تحرور قادری ہی میرے خیال میں وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جنرل زیاء الحق کے دور میں ساڑھے تین گھنٹے ان سے گورنرہ اس لاہور میں ملکات کی اور انہیں ایک فارمولہ دیا اور انہیں کہا کہ فلان 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 بندوں کو نکالنا ہوگا انہوں نے کہا میری مجبوری ہے میں نہیں نکال سکتا تو وہ فارمولہ وہیں رہ گیا اور انہیں فائی واپس لے لی جنرل پریز مشرف نے انہیں ملکات کی اور پوچھا میں کیا کروں یہاں اسلام نافذ کرنے کے لیے جب انہوں نے فارمولہ بتایا انہوں نے کہا میل یہ بہت مشکل ہے عمران خان کو جب انہوں نے فارمولہ بتایا عمران خان نے کہا یہ فارمولہ بہت اچھا ہے لیکن بہت مشکل ہے اور میاں نواز شریف وغیرہ ان کے ساتھ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ تو وہ بہت عرصہ یہی سر کھپاتے رہے کہ یہ جو ہے کسی طرح اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی منزل صرف اور صرف نظام مصطفیٰ ہے اگر آج ہی نظام مصطفیٰ نافذ کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے تمام مسائل حال ہو جائیں گے اور اس ملک کو یہ وڈیرے یہ جو بیروکریسی اور کاروباری لوگ دیمت کی طرح چاٹ رہے ہیں جس کا واضح ہر ایک کے پاس ثبوت ہونے کے باوجود تحال اس پر کچھ نہیں ہو رہا آخر میں میں اپنے اس جنرل اس چیف اف آدمی سٹاف جو کہ ایک حافظ قرآن ہیں اور جو سید ہیں اور سادات کا جو مقام ہے وہ ہر بچہ بچہ جانتا ہے میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کی قیادت کو سلام پیش کرتے ہیں آپ اس ملک کی فوری طور پر اس کی قیادت کو سنبھالیں اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کریں تاکہ وہی نظام ہے جو غریب امیر میں فرق ختم کرتا ہے اور جو غریب بھوکے مر رہے ہیں اور آنے والا وقت ایک بہت بڑے بران کا وقت ہے اس بران سے نکالنے کے لیے یہ آپ کی ہی قیادت اور آپ کی رہنمائی کیے میں بہت سخت ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور اگر آپ تک یہ آواز پہنچے تو آپ ضرور اس پر سوچیں گے بہت شکریہ و سلام